اِنَّ السَّفَا وَالْمَرْوَتَ مِنْ شَعَائِرِ الْمُحَامِ اللہ کا یا شاعر اللہ ان کا جہاں پر ذکر ہے تذکرہ ہے ان کی تلاوت کی جائے گی اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ملک کے ممتاز اور نامور قاری کیو تیلویجن پر آپ ان کے اکثر و بیشتر پروگرامز دیکھتے رہتے ہیں ہمارے ساتھ بھی رمضان مبارک میں کئی مرتبہ آپ نے مغرب کی آزان ماشاءاللہ دی اور ہم نے آپ کی آزان سن کری پھر سب نے مہا پر روزہ اختار کیا تشریف فرما ہے قاری محمد حسین آرائی کہا اسلام علیکم مزاج اکرام بخل طبیت پوری تیناس آز ہے آپ کی لیکن ظاہر ہے کہ جس حمد کو جھٹا کر آپ یہاں اچھ تشریف لائے ہیں اور ناظرین اکرام سننا چاہتے ہیں اصل میں ہماری یہ ٹرانسمیشن کا مقصد قاری صاحب یہ ہے کہ جتنی زیادہ ہم انفرمیشن دے سکتے ہیں اپنے ناظرین کو اور خاص طور پر ہمارے وہ ناظرین جو اب تک حج کی سعادت سے محروم ہیں تو وہ یہ پوری ٹرانسمیشن دیکھ کر اگلے برس کے لئے تیاری کر سکتے ہیں اور ایک ان کی سمجھ دیجئے ایک پریکٹس ہو جائے گی کہ قرآن کی تلاوت بھی سن رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم جو مقامات دکھا رہے ہیں اور جو تفصیلات فرہم کر رہے ہیں ہماری مسلسل ٹرانسمیشن کے دوران تفصیلات چل رہی ہیں کہ حج کب سے فرض ہوا حج کے کیا کیا عراقان ہیں مناسق کیا ہیں فرائز کیا ہیں یہ ساری چیز ہیں یہ جو آج پروگرام میں خاص ساتھ ہے جو آپ سے ہم نے زحمت دی ہے کہ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن پاک میں حج کا تذکرہ کہاں آیا ہے اور یہ جو شاعر اللہ ہیں ان کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے تو یہ ساری باتیں ظاہر ہے کہ قرآن میں موجود ہیں اور ہم آپ کے ذریعے سے لوگوں تجھ پہنچائیں گے تو بسم اللہ پہلے تو میں مبارک بات پیش کروں گا آپ کو بھی کہ اللہ پاک نے اس مبارک موقع پر ہمیں یہ توفیق دیئے کہ ہم یہ حج کے حوالے سے یہ ٹرانکمیشن کر رہے ہیں اور یہ معلومات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور جو لوگ اس پروگرام کے ذریعے سے سیکھیں گے انشاءاللہ اس کا عجر و ثواب بھی ہمیں عطا فرمایا جائے گا اور اصل مقصد یہی ہے کہ مومن مسلمان اس کا ایمان ہے کہ قرآن سچ ہے بے شک حق ہے اور اسی قرآن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اس دین اسلام کو آقا علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے اور اسی میں اللہ تبارک و تعالی نے جو فرائض ہم پر واجب اور فرض کیے ہیں ان کا ذکر اس قرآن بات میں فرمایا اس میں سے ایک فریضہ حج بھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح سے فرض فرمایا اس کے کیا کیا ارکان ہیں وہ سب بیان فرمایا ہیں اور اسی مناسب سے ماشاءاللہ آپ آج تکلم بھی فرما رہے ہیں ماشاءاللہ کلام بھی فرما رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کے یہ خاص کرم ہے ہم پر تو اس رب کریم نے اتنی بڑی سعادت ہے مسلمانوں کو عطا فرمائی کہ جو اس گھر سے ہو کے آتا ہے وہ گویا اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہے سبحان اللہ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 اور بڑا خبردار ہے ناظرین اکرام یہ جو شعائر ہیں یہ شعیرہ ہی جمع ہے اس کے معنی علامت کے ہیں اخناف کے نزدیک صفحہ اور مروعہ کی درمیان دوڑنا واجب ہے اور اس کی تعبیر کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں صفحہ پر اعصاف اور مروعہ پر نائلہ کے بت نصف تھے آپ کو ایک اور حیرت انگیز بات بتاؤں ہم لوگ ان چیزوں کو نوٹ نہیں کرتے لیکن حبل کا نام آپ نے سنا ہوگا یہ سب سے بڑا بت تھا جو خانے کعبہ میں آج ایک حبل نام کی سیٹلائٹ ہے جو یہود نصارہ نے بنا رکھی ہے تاکہ ہم بار بار یہ نام لیں حبل حبل کہیں اسی طرح نیٹو جو سپورٹس ہیں ان کا ایک مکمل دستہ ہے جسے اعصاف کہا جاتا ہے تو ہم بار بار تاکہ اعصاف کہیں اور یہ خاص طور پر ان مسلم ممالک میں بھیجے گئے ہیں اعصاف کے دستے جن کو ہمیں اعصاف کہنا پڑے یعنی اس وقت تو ظاہر ہے کہ لیبیا میں موجود ہیں اس سے پہلے کوئت میں تھے افغانستان میں ہیں تاکہ ہم بار بار اعصاف کہتے رہیں تو یہ بھی ایک بڑی سازش ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو اس جگہ کی صحیح ناغوار گزری جہاں پہلے بت رکھے ہویا اللہ نے فرمایا تو میں تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کی پیوری میں دورنا ہے تم بتوں کی وجہ سے حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سنت کے یعنی سنت کو آپ ترک نہ کریں تو صفہ اور مروہ مکہ مکرمہ کے دو پہار ہیں جو قابت المکرمہ کے مقابل یعنی جانب شرق واقع ہیں مروہ شمال کی طرف مائل اور صفہ جنوب کی طرف جبل عبی قبیس کے دامن میں موجود ہیں حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دونوں پہاروں کے قریب اس مقام پر جہاں چاہے زمزم ہے بحکمِ الہی سکونت اختیار سے بھائی اس وقت کے مقام سنگلاخ بیابان تھا نہ یہاں سبزہ تھا نہ خورد و نوش کا کوئی سامان رضاِ الہی کے لئے ان مقبول بندوں نے سبر کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت چھوٹے تھے اور تشتگی سے جب ان کی جانب لبی کی حالت ہوئی تو حضرت حاجرہ علیہ السلام بیتاب ہو کر کوئی صفہ پر تشریف لے گئی مہابی پانی نہ پایا تو اتر کر نشیر کے مدان میں دورتی ہوئی مروہ تک پہنچیں اس سنہ سات مرتبہ گردش ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان اللہ معاست سابرین تجلوہ اس سنہ ظاہر فمایا کہ حضرت اثمائیل الحفلام کی ایریوں سے ایک چشمہ زمزم نمودار کیا اور ان کے سبر اخلاف کی برکت سے ان کی اتباہ میں ان دونوں پحلوں کی درمیان دور میں کو مقبول بارگاہ کیا اور ان دونوں کو محرِ عجابتِ دوح بنائے شعائر اللہ فے دین کی نشانیہ مراد ہے خواب و مکانات ہو جیسے کعبہ عرفات مزدلفہ جمارِ ثلاثہ صفہ مرغہ منا مساجد یا رمضان اشہرِ حرام اید الفطر اید العدھا جمہ جمہت المبارک ایامِ تشریق یا دوسری علمات جیسے اذان اقامت نماز ماجمات نماز جمعہ کی نماز نمازِ ایدین ختمہ ناظرین کرام یہ سب شعر ہے دین ہے